معروف صحافی اور کالم نویز جعوید چودری نے لکھا ہے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ بھی کسی روز یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے ہم حقیقتن انقلاب کے اس دہانے پر ہیں جس میں اب صرف ایک لاش گرنے کی دیر ہے اور پھر یہ ملک کسی سے بھی سمبالہ نہیں جائے گا کسی سے بھی نہیں آپ بے روزگاری دیکھ لیجئے پاکستان تاریخی بے روزگاری کا شکار ہے روزگار کی شرع ایک اور دس ہے دس لوگوں میں سے ایک کماتا ہے اور نو خاتے ہیں اور کمانے والوں کی حمد بھی اب جواب دے رہی ہے اور بے روزگاری کی وجہ کیا ہے بے ہنری اور غیر کاروباری ماحول ہم نے اس ملک میں کام کرنے والوں روزگار دینے والوں اور کامیاب ہونے والوں کو گالی بنا دیا ہے آپ اگر دہی بھلے کی ریڑی بھی لگا لیں تو خاندان سے لے کر حکومت تک ہر شخص آپ کا مخالف ہو جائے گا کوئی آپ کو دلاسہ تک نہیں دے گا ہم نے ملک میں آج تک لوگوں کو سکل نہیں سکائی ملک میں دس کروڑ لوگ بے روزگار ہیں لیکن ڈرائیور تلاش کرتے ہیں تو بیس بیس سال ڈرائیور نہیں ملتا مستری، الیکٹریشن اور پلمبر تک نہیں ہیں ایوان سدر کی ٹوٹیاں تک لیگ کر رہی ہیں اور وزیر آزم بھی گندہ کھانا کھا کر فوڈ پوائزن کا شکار ہو جاتے ہیں ملک میں مہنگائی کی حالت یہ ہے کھانے کا سامان سٹاک ایکسچینج کی طرح اوپر نیچے ہوتا ہے اور پیچھے رہ گئی ریاست تو کرونا امدادی فنڈ میں کرپشن کی آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ بھی آئی ایم ایف جاری کراتا ہے اور گورنر سٹیٹ بینک ہو، سیکرٹری خزانہ ہو یا وزیر خزانہ ہو یہ سارے فیصلے اب آئی ایم ایف سے ہوتے ہیں ملک میں پہلی مرتبہ ایسی حکومت آئی ہے جس نے ملک کے ہر طبقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے آپ ملک کا کوئی سیکٹر دیکھ لیں آپ کو ہر دیوار کے پیچھے سے سسکیاں سنائی دیں گی لیکن ان سنجیدہ حالات میں سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ملک میں آڈیو آڈیو اور ویڈیو ویڈیو کا کھیل ہو رہا ہے ایک آڈیو آتی ہے اور جواب میں دوسری طرف سے بھی آڈیو آ جاتی ہے اور پورا ملک اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شنید ہے لندن سے چند مزید ویڈیوز بھی آ رہی ہیں یہ ویڈیوز نویمبر 2018 میں اس وقت بنائی گئی تھی جب چیف جسٹس ساکیب نصار انیل مسررت کی دعوت پر ڈیم کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے لندن گئے تھے یہ مختلف اوقات میں جو کچھ فرماتے رہے لوگ وہ ریکارڈ کرتے رہے اور یہ اب کسی بھی وقت مارکیٹ میں ہوں گی جبکہ دوسری طرف ایک ویڈیو تیار بیٹھی ہے جس میں شریف فیملی کے ایک اہم صاحب کسی فارماؤز میں تنظیم سازی میں مصروف ہیں آپ ملک کے چیلنجز دیکھیں اور ریاست اور سیاست کے ایشیوز ملائزہ کریں چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہی نکلے گا جو ایسے حالات میں نکلا کرتا ہے لیکن مجھے افسوس اس نتیجے کا نہیں مجھے افسوس ملک کے طاقتور عہدے داروں کے روئیوں پر ہے یہ لوگ کھلی آنکھوں سے چپکلی کھا رہے ہیں اور ان کے کان پر جھو تک نہیں رینگتی کیوں اس کیوں کا فیصلہ بہرحال مورخ لکھے گا اور مورخ اب زیادہ دور نہیں ہے اللہ اس ملک کی حفاظت کرے ملک تقریبا ہاتھ سے نکل چکا ہے